اسلام علیکم ڈیابیٹیز انسائٹ ڈاکٹر سنیا بشیر مد میں ہم آج ایک ایسا ٹاپک لے کر آئے ہیں جو شاید عموماً آپ کو ایک عام طور پر ڈیفرنٹ پلائٹ فارمز پہ یا آپ اگر ڈیفرنٹ سیشنز چیک کریں تو اس میں یہ چیز نہیں ملتی ہے لیکن مریض اس چیز کا سوال جاننا چاہتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو اتنا آثینٹک آنسر ملے کہ وہ اس چیز کو اپنی زندگی میں اپلائے کرتے ہوئے زیابیٹیز کے ایساعت بہت زیادہ اچھی اور سہتمند زندگی ازار سکے جی ہاں آج آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ زیابیٹیز کے مریض ہمیشہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں وزن کم کرنا ہے ہم وزن کم کیسے کریں مٹاپے کو کم کیسے کیا جائے کیونکہ زیابیٹیز کے مریض ہمارے پاس زیادہ تر اسی کمپلین کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ان کو زیابیٹیز مٹاپے کے ساتھ ہوئی ہے لیکن جہاں ایک طبقہ ایسا ہے وہیں پر دوسرا طبقہ ایسا ہے کہ جہاں ان کو زیابیٹیز کے ساتھ وزن کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جب سے زیابیٹیز ہوئی ہے میرا وزن گرنا شروع ہو گیا ہے میرا وزن کم ہونا شروع ہو گیا ہے مجھے کمزوری بہت زیادہ محسوس ہونے لگی ہے میرے کپڑے بہت زیادہ ڈھیلے ہو گئے ہیں اس طرح کہ جو مریض ہوتے ہیں وہ زیادہ تر زیابیٹیز کے وہ مریض ہوتے ہیں جو ینگ ہوتے ہیں جو ٹائپ ون ڈائیبٹیز کا شکار ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ کمپلین ہوتی ہے کہ وہ وزن گرنے کی شکایت کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ٹائپ ٹو یعنی جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جب ان کو زیابیٹیز ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ایسا ممکن ہے کہ زیابیٹیز کے وہ مریض جو بڑی عمر میں زیابیٹیز کا شکار ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ possibility ہے کہ وہ وزن گرنے کی شکایت کرتے ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ہم ایسے کیا کریں کہ ہماری شگر بھی کنٹرول میں رہے اور ہم اپنی خوراک پہ ایسی توجہ دیں کہ ہمارا وزن کم ہونے کے بجائے وزن بڑھنا شروع ہو جائے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ایک انسان کو شگر ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسے proper طریقے سے خوراک کا چارٹ بنا کے دیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسے کم سے کم شگر کا انٹیک کاربو ہائیڈریٹ کا انٹیک ہم کم کر دیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کھانے کی کوئنٹیٹی کو موڈریٹ کر دیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو پورشن کنٹرول ڈائٹ پر لے کر آئیں لیکن جہاں بات آتی ہے وزن کم ہونے کی تو وہاں پر ہمیں کچھ ٹپس کو فالو کرنا پڑے گا تو آج ہی ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے ان زیابتیز کے مریضوں کے لیے ہے جو وزن کی کمی کے شکار کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم شگر بھی کنٹرول رکھیں اور ہمارا وزن بھی بڑھ جائے تو جی ہاں بلکل ہو سکتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو ایڈوائز کروں گی کہ دیکھیں چونکہ ہم یہاں بیٹھ کے کچھ جنرل ٹپس پر بات ضرور کریں گے لیکن ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگین میرا ہمیشہ کا ایک ہی موٹو کہ آپ کی زیابتیس دوسرے کی زیابتیس سے مختلف ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی زیابتیس کے ساتھ آپ کا جو وزن کم ہو رہا ہو اس کی وجہ کچھ اور ہو جبکہ دوسرا زیابتیس کا مریض اسی طریقے سے اگر وزن کی کمی کی شکایت کرتا ہے تو اس کی وجہ کچھ اور ہو تو یہ جنرل ٹپس تو آپ فالو کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ پلیز اپنی یا تو ڈائیبیٹولوجس سے کنسلٹ کریں یا ڈائیٹیشن کے ساتھ ملیں نیوٹریشنسٹ کے ساتھ ملیں اور اگر ہمیں دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان میں یہ کونسپ بہت کم ہے کہ ہم کبھی کسی نیوٹریشنسٹ کے پاس جائیں ہم جی پیز کے پاس تو چلے جاتے ہیں ہم حکیموں کے پاس تو چلے جاتے ہیں لیکن ہم پرٹیکلرلی اپنی بیماری کے علاج کے لیے کسی فٹنس ٹرینر کے پاس نہیں جاتے ہم نیوٹریشنسٹ کے پاس نہیں جاتے لیکن یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈائیبیٹیز ٹیلیکیر ایک ایسا پلیٹفارم ہے جہاں اگر کسی مریض کو زیابتیز ہو جائے تو چاہے وہ وزن کی زیادتی کا شکار ہو چاہے وہ وزن کی کمی کا شکار ہو چاہے وہ پریشانی کا شکار ہو چاہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو تو ان تمام چیزوں کا حل آپ کو ڈائیبیٹیز ٹیلیکیر کے پلیٹفارم پر ملے گا سو کیری آن کہ ہم دوسری ٹپس کیا فالو کر سکتے ہیں لیکن کچھ ٹپس واقعی ایسی ہیں جو آپ گھر بیٹھے فالو کر سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ چونکہ ہماری کوشش ہے کہ آپ کی شگر نہ بڑھے اور آپ خوراک کا اچھا استعمال کریں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو اس بات کی پہچان ہو کہ جو آپ خوراک کھا رہے ہیں اس میں کاربو ہائیڈریٹ کا لیول کتنا ہے مجھے امید ہے کہ ہمارے بہت سارے سننے والے اس ورڈ سے نعاشنا ہوں گے کہ آخر یہ کیسے پتا چلے کہ کھانے میں کاربو ہائیڈریٹ کہاں سے پتا چلا یا کھانے میں ہم جو کھا رہے ہیں وہ پروٹین کتنی ہے یا فیٹس کتنا ہے تو ڈائیبیٹیز ٹیلی کیر کا اگر آپ نے اوفیشل پیج جوائن کیا ہوا ہے تو وہاں پر ہم نے بارہا دفعہ ایک پوری لسٹ تیار کی ہے لوگ لائسیمیک انڈیکس یعنی کہ وہ کاربو ہائیڈریٹ کے فوڈ جو کہ جس میں شگر کے بڑھنے کے چانسز کم ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ وہ فوڈ چوز کریں وہ خوراک چوز کریں کہ جس کا لائسیمیک انڈیکس لو ہے تو آپ نے سب سے پہلے سرچ کرنا ہے کہ آخر وہ کون کونسی ایسی چیزیں ہیں اس میں ہمارے پاس کچھ پھل آ جاتے ہیں جیسے کہ جو پھل کھٹے ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس موسمی آ جاتی ہے جس میں ہمارے پاس کینو آ جاتا ہے چیریز آ جاتی ہیں سٹروبیریز آ جاتی ہیں تو وہ لوگ جو وزن کی کمی کا شکار ہیں اگر وہ اس طریقے سے ہیلڈی کارب چوز کریں گے تو ان کی شگرز نہیں بڑھیں گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ مقدار میں ایک ساتھ لینا ہے لیکن آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو اور اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ نے اس میں پروٹینز اور فیٹس ایٹ کر دی اب پروٹینز اور فیٹس کیسے ایٹ کی ایک عام آدمی کو شاید نہیں پتا ہوگا اب لیٹس فور ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ نے جن کو وزن بڑھانا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم شیکز پیئیں ہم سموتھیز پیئیں تو کیا ہماری شگر تو نہیں بڑھ جائے گی اب اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا سمارٹ وے میں چوز کرنا ہے کہ آخر کس طریقے سے میں یہ کر سکتا ہوں آپ سٹروبیریز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا لوگ لائسیمک انڈیکس وہ کارب ہوتے ہیں جو کہ ہیلڈی ہوتے ہیں جن سے شگر بہت زیادہ نہیں بڑھتی ہے آپ اس کو لیمیٹڈ کوئنٹیٹی میں جیسے اگر آپ نے سٹروبیری لینی ہے سٹروبیری کا موسم ابھی آئے گا آپ سٹروبیریز لے لیں سٹروبیری میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے چار سے چھے آپ نے سٹروبیریز لے لیں اس کے اندر آپ نے سہتمند یعنی کہ جو گھڈ فیٹس ہوتے ہیں اس کو ایڈ کر دیا یا تو آپ کچھ نٹس ایڈ کر دیں یا پھر آپ کچھ جو ہے وہ سیٹس ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس تکملنگا ہوتا ہے یا چیا سیٹس جسے کہتے ہیں یا بیزل سیٹس جسے کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں آپ نے اس میں ڈال لیں اس کے بعد آپ نے ایک کب دودھ ایک کب دودھ بغیر بالائی کے آپ نے لے لیا اور اس کی آپ نے سموذی بنا کے اس پیشنٹ کو دے دی اس مریض کو دے دی جس کو وزن بڑھانا ہے اب کیا ہوا اس سے شگر بھی نہیں بڑھے گی آپ کو فیٹس بھی اچھے مل جائیں گے اور آپ کو وزن بڑھانے میں رول پلے کرے گی لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے جو کہ ایک بہت ہی عام بات ہے کہ کیا ہمارے بچے کا یا ہمارے بیٹے کا وزن بہت کم ہو رہا ہے تو کیا میں اسے کیلے کا شیک دے دوں تو کیلہ جو ہے وہ پھل ہے جس کے اندر اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ایک چھوٹا کیلہ درمیانی سائز کا لیکن اگر آپ اسے سموثی بنائیں گے تو دیفنیٹلی آپ کی اسے شگر جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو کیلہ ہو گیا یا خجور کا شیک ہو گیا it's not a good choice آپ وہ ہیلتی کارب چوز کریں جو کہ آپ کے لیے گلائسیمیک انڈیکس کو لو رکھتے ہیں تو یہ ایک پہلی ٹپ ہو گئی آپ کے وزن کو بڑھانے کی دوسری ٹپ یہ ہو گئی کہ جب ہم ایک زیابتیز کے مریض کو کھانے کا پلان بتاتے ہیں اس میں آپ نے پروٹین زیادہ لینا ہے آپ دالوں کا استعمال کریں آپ مچھلی کا استعمال کریں آپ مرگی کا استعمال کریں آپ گوشت کا استعمال کریں ویسا گوشت جو کہ دستی کا گوشت ہوتا ہے جو چربی والا گوشت ہوتا ہے وہ کسی بھی عمر میں مناسب نہیں ہے کیونکہ ایک زیابتیز کا مریض ویسے ہی ہائی رسک پہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کولیسٹرول نہ بڑھ جائے وزن اپنی جگہ پہ ہے وزن کم ہے لیکن اندر سسٹمیکلی یعنی کہ ہمارے جسم میں جو کھون میں شگر کی سطح بڑھی ہوئی ہے اس سے کولیسٹرول بڑھنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے تو آپ کیا کریں آپ دن میں جو تیسری ٹپ میں آپ کو بتانے جارہی ہوں بہت گوھر سے سنیے گا دن میں تین دفعہ کھانے کے بجائے کھانے کو ڈیوائٹ کر دے چھے حصوں میں اور ہر حصے میں اچھی پروٹین اور اچھے فیٹس کا انٹیک رکھیں اچھی پروٹینز میں ہمارے پاس کیا آگئی آپ کو سنیک کے ٹائم پہ ریدر دن کہ آپ کوئی بیکری پروسیسٹ آئٹم کو یوز کریں اپنے سنیک کو یوسفل بنانے کے لیے نہیں کہ بھئی مجھے تو زیابتی سے میں زیادہ تو نہیں کھا سکتا نہیں اگر آپ کی وزن کی کمی کا شکار ہے تو آپ نے کھانا زیادہ کھانا ہے آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ سے پانچ سو کیلوری زیادہ کھانا ہے لیکن اگین میں وہی بات کہتی ہوں کہ میں اگر بات کر رہی ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ سب پہ اپلیکیبل ہوگا آپ اپنی نیوٹریشنس سے جا کے ملیں ہمارے پاس آئیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ وزن کم ہونے کی اور آپ نے اپنی کیلوریز اپنی ڈیو ڈائیٹ کو اس طرح سے مینج کرنا ہے سو پروٹین کا انٹیک رکھیں آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ناشتہ اور لنچ کے درمیان ضرور کچھ اچھا لے کے کھائیں اس اچھے میں آپ کے پاس دالیں آ جاتی ہیں چنیں آ جاتے ہیں چھولیں آ جاتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے کھانے سے آپ کی پروٹین ڈائیٹ اچھی ہوتی ہے آپ کو کیلوریک انٹیک اچھا ہوتا ہے جس سے آپ کو وزن بڑھانے میں کامیابی ہوتی ہے اسی طریقے سے میں نے آپ کو کہا کہ آپ سمودیز بنا کے پلائیں جس میں سٹرابری کی سمودی آتی ہے کیوی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اورنج کا جوس یا کینو کا جوس آپ کی کیلوریز نہیں بڑھا رہا ہے بلکہ آپ کو پیورلی شگر بڑھا رہا ہے تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو کہ آپ نے فالو کرنی ہے گوڈ فیٹس کا استعمال کریں گوڈ فیٹس میں اگین وہ ہی ہے آپ کو بھوک لگ رہی ہے راج سونے سے پہلے کوشش کریں کہ ون ہینڈ فل ایک مٹھی بھر نٹس کھا کے سویں اس سے آپ کو اچھی کیلوری کنٹیک مل رہا ہے جس میں آپ کو اکھروڈ بھی کھا سکتے ہیں بادام کھائیں کاجو کھائیں پستے کھائیں موم پھلی کھائیں موم پھلی is very good for ڈائیبیٹک وہ بہت اچھا ہوتا ہے پینٹ بٹر is very good source of fat آپ کو فیٹس کا اتنا اچھا source دے رہا ہے اور اس سے آپ کی کیلوری کنٹیک تو بہت سارے لوگ جو آج پریشان تھے مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد ان کی پریشانی بہت حد تک کم ہو گئی ہوگی اپنے آپ کو سٹریس سے نکالیں ڈپریشن سے نکالیں اچھا جی تو کچھ آپ نے چار ٹپس دیکھ لیئے آپ نے healthy carb چوز کرنا ہے آپ نے proteins کھانے ہیں آپ نے fats اچھا چوز کرنا ہے آپ نے چھے دفعہ دن میں کھانا ہے آپ نے ایک جو کام آپ نے بہت important ہے وہ کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ ایسے لوگ جن کا وزن بڑھتا نہیں ہے وہ resistance exercise کریں ویٹ لفٹنگ کریں اب ویٹ لفٹنگ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جم ہی جایا جائے کہ آپ جم جا رہے ہیں تب ہی وہاں جا کے ویٹ لفٹنگ exercise کوشش کریں کہ کچھ چیزیں ٹولز آویلیبل ہوتے ہیں مارکٹ میں آپ heavy چیزیں اٹھائیں جب آپ heavy چیزیں lift کریں گے تو آپ کا جو muscle mass ہے وہ بڑھتا ہے اور جب muscle mass بڑھتا ہے تو آپ کا جو weight ہے وہ خود بخود puton ہونا شروع ہو جاتا ہے so these are the things جو کہ آپ نے ضرور follow کرنی ہے اگر آپ stress کو لے کے بیٹ جائیں گے آپ depression میں رہیں گے اور ہی ضیابتیز کا سوچ کے اپنا کھانا پینہ بند کرتیں گے تو this is not a good choice اپنے تمام سننے والوں سے میری request ہے کہ ہمارے diabetes telecare کے چینل پر ایک ویڈیو ہم نے بنائی ہے جس میں ہم smart طریقے سے calorie cutting کرتے ہیں اور اچھی چوائز میں جو ہے food کا intake بتاتے ہیں ایک بات یاد رکھیں آپ کو بھوک کیونکہ ضیابتیز کی وجہ سے ویسے ہی بھوک لگ رہی ہوتی ہے اپنی بھوک کو frozen items سے bakery items سے پوری نہ کریں cold drinks کا استعمال نہ کریں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو calories تو دے رہے لیکن وہ nutritional value نہیں دے رہا آپ کا weight نہیں بھرا رہا تو ایسی calories سے بچیں اور اچھی خوراک لے کے کھائیں chicken کا استعمال کریں آپ fish کا استعمال کریں آپ وہ تمام چیزیں استعمال کریں جو آپ snack item میں اس کو use کر سکتے ہیں oil اس میں آپ olive oil استعمال کریں آپ سسم کا تل کا تیل آتا ہے وہ استعمال کریں سویا بین کا تیل آتا ہے وہ استعمال کریں کوشش کریں زیتون کا تیل اپنے گھر میں رکھیں اور استعمال کریں اس سے آپ کا weight بھی اچھا ہوتا ہے آپ کو heart کی protection بھی ملتی ہے اور آپ کا sugars بھی آپ کے level نہیں بڑھتے ہیں تمام چیزوں کے آخر میں ایک بار ضرور یاد رکھئے گا ایسا نہ ہو کہ blindly آپ یہ ساری tips follow کریں اور اپنی sugar پر نظر نہ رکھیں کوئی بھی change اپنی lifestyle میں لانے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی sugars پر ضرور نظر رکھیں ہر انسان کا جسم مختلف طریقے سے react کرتا ہے ضیابتی ایک condition ہے اس کو بیماری بنا کے اپنے سر پہ اگر ہم سوار کریں گے تو اس سے related مسائل کو solve کرنے میں ناکام ہو جائیں گے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیوز کی tips انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند رہیں گی مجھے آپ کے feedback کا انتظار رہے گا اور جاتے جاتے ایک آخری message ہمیشہ کی طرح زیابتیز کے ساتھ صحتمند زندگی گزاریے اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیے کیونکہ یہ ایک واحد حل ہے جو آپ کی sugars کو نہ صرف کنٹرول کرے گا بلکہ زیابتی سے related تمام پیچیدیوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے Diabetes Insight with Dr. Sania Vashir every Sunday 5 PM Thank you